میں سردار رازق صاحب کا مشکور ہوں اور ان کی ٹیم کا کہ اگست دوزار تئیس میں اسی ہائی کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے پر کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ میں آٹھ کی رات کو باہر سے آیا اور سولہ مئی تک میں بیمار تھا اور ہسپٹل بھی ایڈمیٹ تھا لیکن اب بتایا گیا ہے کہ دس کیسز ہیں اور یہ تئیس اگست کے ہائی کورٹ میں جواب سبمٹ کرنے کے بعد بتایا گیا تھا کہ کوئی کیسز نہیں ہے اور واقعی میں پہلے پاکستان میں نہیں تھا پھر میں بیمار تھا اور میں نے کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لیا نہ کسی کے خلاف شہادت دی نہ کسی کے خلاف کوئی بیان دیا نہ کسی کے خاندان کے نہ ایک سو چون سٹھ کا بیان اور نہ ہی مجھے اداروں نے کوئی ایسا تنگ کیا سوائے اس کے کہ میں نے چالیس دن کا چلا کٹا پہلے بارہ دن کا کٹا سو ایک ہفتے کی میری یہ بیل ہو گئی ہے کل ایٹی سی کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ایک ہفتے کے لیے یہ دس کیسز جو ہیں یہ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں میری چھوٹی سی سیاست ہے ہلکہ نمبر چپن اور ستاون کی اس سے زیادہ نہیں ہے کلم دواد کی اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی مدد کرے گا اور ان دونوں ہلکوں سے زیادہ میں راول پرنڈی کے باہر سیاست نہیں کرتا اور میں ایک بچپن سے اس بات کی سوچ رکھتا ہوں کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے امن سے چلنا ہے اور ادارے ہمارے ادارے ہیں اور ان کا اعترام ملوز خاطر رکھنا ہے اور اب دس کیسز نکل آئے ہیں کل انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی میں صرف دو ہلکوں میں کینڈیڈیٹ ہوں جی کلم دواد کے ساتھ ہلکہ نمبر چھپن اور ستاون میں اگر اللہ کو منظور ہوا باتشاہت اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم نے اس شہر میں تعلیم کی بیش باہ خدمت کی ہے ہمارا واحد ہلکہ ہے ففٹی سکس جس میں تین ویمن یونیورسٹی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ففٹی سکس ففٹی سیون واحد ہلکے ہیں جن دو ہلکوں سے میں لڑنے جا رہا ہوں جس میں تین ویمن یونیورسٹی ہیں اور ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور لوگوں کو بخوبی علم ہے ہم کوئی لمبی چھوڑی کمپین نہیں کرنا چاہتے راول پنڈی کی حد تک الیکشن لڑیں گے اور دونوں ہلکوں سے لڑیں گے ففٹی سکس اور ففٹی سیون سے کلم دواد کے نشان میں کوئی الیکشن کمپین نہیں چلا رہا جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن آپ سب بھائیوں سے پندرہ یا سولہ کو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا جو بھی مقابل میں ہوگا مقابلہ تو مقابلہ ہی ہوتا ہے نا میں تو اس کی مدد مانگوں گا پنڈی مجھے جانتا ہے اچھا اچھے طریقے سے جانتا ہے اور یہی دو ہلکے ہم ہمیشہ کلم دواد سے لڑتے آئیں اور میرے مولا کو منظور ہوا تو پندرہ یا سولہ کو الیکشن شیڈیول جس دن آ گیا اس دن ہم الیکشن کمپین کی پتا کریں گے اس سے پہلے نہیں کریں گے مجھے یقین ہے جیسے میں اخبار پڑھتا ہوں صرف نہ میں کوئی الیکٹرانک میڈیا دیکھتا ہوں اب تو میں نے ٹویڈ بھی چھوڑ دی چلے کے بعد چلے کے بعد میں نے ٹویڈ بھی کوئی نہیں کی لیکن آج بھی چیف الیکشن کمیشنر کا بیان ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو ہمیں الیکشن کمیشنر کے بیان پر یقین رکھنا چاہیے کہ آٹھ فروری کو ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے